بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم جس طریقے سے انسان غسل کرتے ہیں اور انہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کبوتروں کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے ان کے جسم کے اندر خاص قسم کی سرکی ہو جاتی ہے جو کہ ان کو خارش لگتی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے دیکھیں ان کو اگر زبردستی اس طرح پانی میں بٹھایا جائے تو یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے لیکن اس سردی کے موسم میں بھی یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر اس پتھر کے اندر پانی ہے اور پانی میں بیٹھ کیا ہے کبوتر یہ اور یہ دیکھیں یہ ابھی جس طریقے سے انسان اپنے ہاتھ پر سے کوئی نہ کوئی پانی ڈالتا ہے اپنے اوپر غسل کرتے ہوئے اسی طریقے سے یہ بھی اور اس کو دیکھیں ابھی یہ دوسرا بھی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنے سکون کے ساتھ غسل کر رہے ہیں یہ جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ 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 ابھی دیکھیں ان کے غسل کا طریقہ کار دوستو جن لوگوں نے شوک سے کبوتر رکھے ہوئے ہیں وہ یہ کریں کہ اس طرح کا ایک کھلا سا ٹپ اس میں پانی ڈال کے رکھیں تاکہ یہ غسل بھی صحیح طریقے سے کر سکے اور پانی بھی صحیح پی سکے یہ دیکھیں ابھی پورا کپل جاناں غسل کر رہے ہیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں ابھی ان کا غسل کرتے ہوئے آپس میں تھوڑا لڑائی جگڑا بھی شروع ہو گیا ہے ان کا دوستو یہ کبوتر جو ہیں یہ بڑے سمجھدار چیز ہوتی ہے گھر میں رکھنے سے بڑوں سے یہ سنیا ہے کہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی تو یہ کبوتر کو پاک اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ مقدس جگہ ہوتی ہیں جیسے آپ خونہ کعبہ میں بھی اگر آپ کو اللہ تعالی نے شرف دیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خونہ کعبہ میں بھی کبوتر موجود ہیں اور اسی طرح جو بڑے بڑے ولی علیاء جن کی زیارتیں ہیں ان پہ بھی آپ ان کبوتروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے گھسل کرتے ہوئے آپ ان کو بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ کار ہے دیکھیں جیسے انسان آپس میں شرارتیں کرتے ہیں اس لیے اسی طریقے سے یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں گھسل کر رہے ہیں ابھی یہ فل انجائے میں ہیں دیکھیں انجائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ تو جو پونی میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ انتائی گرمی تھی اس کے اندر اور یہ نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ 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 اور یہ ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی نسلے میں بتا دوں یہ جو ابھی پونی کے اندر پتھر میں گول پتھر میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہے جس سینٹی نیٹ کبوتر سینٹی نیٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چون ٹوٹر ایک سینٹی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ نر ہے اور یہ مادی ہے یہ دونوں جو ابھی پلاسٹر کے ٹپ پہ موجود ہے یہ مادی ہے اور ابھی یہ بھی دیکھ کے اپنے نر کو گھسل کی تیاری کر رہی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی تو یہ ابھی خود گھسل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی بیماری کوئی ان کے اندر کوئی جوہوں کو سرکی وغیرہ تو وہ یہ اپنے بچوں کو کنوٹنا ان کو ہو سکے اس وائے سے یہ یہ گھسل کر کے بالکل صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ یہ بھی تیاری میں ہے کہ میں ابھی گھسل کروں ابھی یہ دیکھیں اس کو بھی دل کر رہا ہے گھسل کرنے کے لیے یہ تو دوستو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کبوتروں کو گھسل کرتے ہوئے تو اگر آپ نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو مزید پیغام یہ دینا تھا کہ آپ جب بھی ان کو کبوتر رکھیں تو ایسی صاف سیڈ پر ایک ایسا ٹپ پونی کا بھرکے رکھیں یا ایسا کوئی جگہ ہو جہاں پہ یہ سکون کے ساتھ گھسل کر سکیں اور اپنے اندر ان کے جو ایک سرکی ہوتی ہے ان کو نکال سکیں یہ دو تین نسل کے کبوتر ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں اور آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی کچھ اڑ کے گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جا رہے ہیں یہ یہ جا کے وہ زمین میں بیٹھ گئے ہیں تو دوستو یہی ہے طریقہ کار ان کبوتروں کا گھسل کرنے کا آپ کو دیکھا دیا ہے جو کہ ابھی پانی شانی پی کے گھسل کی تیاری کر رہا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ابھی یہ اڑ کے یہ یہ دیکھیں یہ اڑ کے چلے گے وہ ادھر دور